فیفا کی حکومت نے لا پتہ شائر صحافی احمد پرہاد کی گرفتاری ظاہر کر دی احمد پرہاد گرفتار اور آزاد کشمیر پولیس کی تحویل میں ہیں ایٹارنی جنرل نے سامباد ہائی کورٹ کو علا کر دیا دھانا دھیر کورٹ کی ریپورٹ عدالت میں ہوتا میں آئین پڑھ کے آتا ہوں اور آئین کی بات کرتا ہوں سارے دور سب آپ صرف جلوات سے رنہ کیا کریں آئین بھی تو ملکے پڑھا کریں فیفا کی وزیر قانون آسم نصیر تارر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالت میں دل کی باتیں اتنی کر دی کہ مزید بولنا نہیں چاہتا احمد پرہاد آزاد کشمیر میں عدالت کی بطور معامل آئین ہے احمد پرہاد کو حالت کی بطور معامل آئین ہے احمد پرہاد کو حالہ ناکے پر گرفتار کر کے بھی کورٹ بھانے منتقل کیا آزاد کشمیر پولیس کے مطابق احمد پرہاد نے ناکے پر پولیس اہلکاروں سے بستمیزی کی کارے سرپار میں مداقلت پر احمد پرہاد کو گرفتار کیا احمد پرہاد باقس چارکے عدد میں نکاح کا کیس خاور مانکہ کے عدم اعتماد پر جج کا کیس ٹرانس پر دیئے ہائی کورٹ کو خط کیس دوسری عدالت منتقل کرنے اس طرح کر دی خاور مانکہ اور ان کے بھکلا نے ہمیشہ سمات میں خلر یادنے کی کوشش کی پت کب پی ٹی آئی بھکلا کا عدالت کے بعد خاور مانکہ پر حملہ عدالت سے باہر نکلتے ہی تھپر لاتوں اور دنسوں کی بارش کمرہ عدالت سے نکلتے ہی پی ٹی آئی کارکنان نے ان پر بوتھلے دیماری بھکلا اور کارکنان کے تشدد سے خاور مانکہ سخت اس نے بڑی خیر اخلاقی گپتگو کوٹ کے اندر کیے ایسے الفاظ ادا کیے جو ہم اس کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پروسیڈنگ آپ نے کنڈکٹ کرنے ہیں اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں ہم انصاب کی خاطر اس کیس کے آخری پیسلی کی خاطر کہ آج یہ کنکلوڈ ہو اور آپ کی طرف سے ججمنٹ اناؤنسو اس کے لیے ہم خاموش ہیں جج صاحب پر پرشر ڈالا گیا یہ ایک پری پلین کے طرح ہوا ہے جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں کابل مانکہ دیا اندالت میں ناظرے پاس سبان استعمال کی اس کا فیصلہ نہ سنانا پری پلان ہے چیرمن ٹی ٹی آئی بیرس پر دوہر کہتے ہیں مقدمے کے آخر میں جج پر لباؤں ڈالا گیا یہ بنیادی کا تو کی منافع اور انصاف کا سنگی ہے بھونٹی سازش تھی خان صاحب کو اور بشرا بیوی کو پابندے سلاسل رکھنے کی یہ کیس ختم ہو چکا ہے یہ اپنی موت مر چکا ہے جس طرح کی استعال انگیز وہاں پہ گفتگو مانکہ صاحب نے کی پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا بہت زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا ہمارا جو مشن ہے خان صاحب اور بشرا بیوی کی امیجرٹ رہائی ہے ہاور مانکہ نے بری زبان استعمال کی انہیں بڑی فہنش باتیں کی جس کو یہ کوٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو پروغ دینا چاہیے تھا کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے انصاف کیا مطلب یہ ہے کہ فوراں اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا ہمارا مشن بانو بی ٹی آئی اور بشرا بیوی کی تو اور ہی رہائی ہے امیجرٹ رہائی ہے جب اس ختم ہو چکا اپنی موت مٹ چکا شبی پڑا سکھولے خان صاحب مانکہ نے اخلاق سے گری باتیں آدازوں میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے بانی بی ٹی آئی مزید کچھ روز جیل میں گزاریں گے راؤ وزن کہتے ہیں نکامی کیس میں سیاہ سی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے خوشہ خانہ کا صوفہ کے اس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے بانی بی ٹی آئی کے مقدمات میں انصاف نہیں ہو رہا بہت بڑے کنفیزن میں ٹویٹر اکاؤنٹ کس کا اندان کا پرشنل اکاؤنٹ میں سے یہ ٹویٹ ہوئی ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ پرشنل اکاؤنٹ ان کا اڈیالا جیل میں آپریٹ ہو رہا ہے یہ فیسلیٹی ان کی اڈیالا جیل میں ان کو ملی ہوئی ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا پرشنل ٹویٹ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے تک کوئی تردید کوئی مزمت نہیں ہوتی جب ہم سب نے یہ چیزیں اٹھائیں میڈیا میں سوالات یہ کہ یہ شخص کس نہیج تک پہنچ گیا ہے کہ اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف اپنے ہی ملک کی فورسز کے خلاف اپنے ہی ملک کے خلاف کس حد تک گھناؤنی سازش یہ شخص کر سکتا ہے بانی پیٹی آئی کا آٹھوچر اکاؤنٹ جیل سے آپریٹ ہو رہا ہے شرجیل میں منت کہتے ہیں بانی پیٹی آئی کو ملک کے خلاف لانچ کیا گیا ڈاکٹر اسرار حکیم سعید عبدالسطار ایدھی نے بانی پیٹی آئی کی لانچنگ سے مطالق پہلے ہیا کچھ کیا تھا موسیقی